موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارون ندوی یہ دالتے ہیں ایک بہت ہی اندوہناک افسوسناک اور بڑی ہی غمناک خبر پر نظر جیہاں ناظرین اس وقت یہ خبر بولتے ہوئے میں بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی دکھ محسوس کر رہا ہوں اور بولنے میں بھی ہچ کچا رہا ہوں جیہاں ناظرین گزشتہ کل مصر کی سرکاری ٹی وی کے مطابق ایکس پریسیڈنٹ ایجپٹ مصر کے سابق صدر محمد مرسی ایک مجاہد اسلام اب نہیں رہے ایسی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی ہے جیہاں بتایا رہا ہے کہ محمد مرسی ایک مقدمے کی کاروائی کے دوران ادالت میں انتقال کر گئے اطلاعات کے مطابق وہ کوٹ میں پیشی کے بعد بے ہوش ہوئے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا انتقال کے وقت ان کے عمر سکسٹی سیون یعنی سدوسٹ برس تھی مشرق وسطہ میں عرب سپرنگ کے نامے سے چلنے والی تبدیلی کے لہر کے بعد محمد مرسی دو ہزار بارہ میں مصر کے صدر منتقل ہو گئے پریسیڈنٹ چونے گئے لیکن فوج نے ایک برس کے بعد ہی ان کی حکومت کو ختم کر کے انہیں جیل میں بند کر دیا تھا اقتدار سے الہہدہ کیے جانے کے بعد محمد مرسی پر یہ الزام آئیت کیا گیا تھا کہ انہوں نے دو ہزار گیارہ میں اسلامی شدت پسندوں کو جیل سے بھاگنے میں مرد کی جس پر انہیں سزائے موت کا اعلان حکم جاری کیا گیا جسے ملک کی آلہ ترین عدالت نے ختم کر پہ ان پر دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا تھا لیکن گزش تک کل وہ عدالت ہی میں تھے کہ دوران سماعت بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد ان کی روح قبض ہو گئی جی ہاں جناب آئیے تھوڑا جانتے ہیں محمد مرسی کے تعلق سے کہ کون تھے جناب حافظ محمد مرسی صاحب پورے ملک ہی نہیں پوری دنیا میں تازیتی پیغامات عام ہو رہے ہیں لوگ محمد مرسی کو اپنا ایک ہیرو مانتے تھے اس بات کو سمجھتے تھے کہ محمد مرسی ایک اسلام کے مجاہد اور اسلام کی ایک بلند آواز تھے ظالموں کے ظلم کے خلاف اور یہودیوں اور اسرائیلیوں کے ظلم کے خلاف ان کی حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے اور محمد مرسی مصر کو آزاد کروانا چاہتے تھے ظلم سے تشدد سے ناانصافی سے بے دینی سے اور اسلام کی جو دوریاں مصر میں قائم ہو رہی تھی ان تمام چیزوں کو محمد مرسی ختم کرنے کے لیے ایک مشن لے کر چلے تھے جی ہاں مستند ذرائع سے یہ اندونار خبر کے بعد سوشل میڈیا پر بھی محمد مرسی کے تعلق سے بہت کچھ لکھا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے اخوان المسلمین کہ یہ ایک عظیم رہنما مصری اسلامی جمہوریہ کے پہلے منتخب صدر اور عالم اسلام کے عظیم قائد حافظ محمد مرسی صاحب کی عدالت میں موت ہوئی ہے وہ شہید ہوئے ہیں مولانا سلمان ندوی جو اس وقت بڑے غزبناک انداز میں مصر کی حکومت اور مصر کے فراؤنوں پر اور صدر اسیسی پر برستے ہوئے سلمان صاحب ندوی نے کل لائیو آ کر فیس بک پر بیان دیا حافظ محمد مرسی سابق صدر مصر کے تعلق سے اور بہت کچھ کہا اور مولانا سلمان ندوی نے صاف طور سے کہا کہ مصر کی حکومت یہ نہ سمجھے کہ مرسی ختم ہو گیا بلکہ مرسی کے جانشی مصر کی حکومت کو پھر ختم کرے گی سوشل ملی آ پر ایک مضمون آیا ہے جس پہ صاف طور سے یہ لکھا گیا ہے کہ جنہیں سعودی عرب امریکہ دبائی امارات اور عالمی یہودی طاقتوں نے مل کر ایک سادشی عوامی بغاوت کے ذریعے جبرن جس صدر کو معزول کر دیا تھا اس صدر کا نام تھا محمد مرسی اور جمہوریت کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے دوغلے انسانیت دشمنوں نے ایک اسلام پسند جمہوری حکومت کا تختہ پلڑ دیا تھا اس کے بعد سے پورے عالم عرب میں مسلمانوں کے نمائندہ اور مضبوط تنظیم علماء فخاہ مشایخ اور سیاسی لیڈر شکی جماعت اخوان المسلمین پر ظلم و ستم کا فراؤنی دور شروع ہوا جو آج تک جاری ہے جی ہاں محمد مرسی کے جیل میں ڈال دینے کے بعد اور انہیں جیل میں ٹھوز دینے کے بعد ان لوگوں نے محمد مرسی اور ان کے ہمنوا تنظیموں پر ظلم اور جبر کا دور شروع کیا تھا جو آج تک جاری ہے یہ جو خبر آئی ہے اس خبر نے پوری دنیا کو لرزا کر لکھ دیا محمد مرسی کی شہدت عالم اسلام کے لیے انتہائی درجہ علمناک ہے محمد مرسی اور اخوان کے ہزاروں مجاہدین مردود اور مرعون سہیونی کارند عبدالفتہ اسیسی کی ظالمانہ قید و بند میں ایک عرصے سے عذیتوں کے شکار ہے بارہا یہ خبریں آتی رہی کہ مسلسل ظلم و ستم کی وجہ سے عالم اسلام کے چوٹی کے علماء اور لیڈران کی حالت جیلوں میں خراب ہو رہی ہے اسی جبرو تشدد کا شکار ہو کر بالآخر شہید ہو گیا محمد مرسی بلکہ ہمارا یہ شدید احساس ہے کہ انہیں سعودیہ اور امریکی گڑ بندن کے سازش کے تحت موت کی نیل سنا دیا گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس خبر پر کیا کہا جائے کیا لکھا جائے اور کیا رد عمل اور کیا رییکشن کیا جائے عرب کے امریکی نمائن دے خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حافظ محمد مرسی ایک کامیاب لیڈر ایک عظیم اسلامی مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کامل تھا وہ تحجد گزار پرہزگار اور نہایت ہی متقی مسلمان بھی تھا ایسے ہی ایمان والوں پر چیرہ دستی کرنے والے سعودی مصری اور امریکی جلال بہت جلد اللہ کی پکڑ میں آئیں گے انشاءاللہ اور عالم عرب سے لے کر پوری دنیا کے وہ مسلمان جو ایسی سری ظالمان مشرکان اور سہیونی اتحادی مظالم کے خلاف اپنے زبان و قلم سے فرض کفایہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں وہ بھی نہیں بچ پائیں گے اللہ ان کی بھی پکڑ کرے گا یہ تاریخ کی دوائی ہے اور قرآن کا فیصلہ ہے یہ وقت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان بیق زبان متحدہ طور پر حافظ محمد مرسی کی اس ظالمانہ موت پر سراپ احتجاج بن جائیں عالم اسلام کے لیے ان کی بیلوس جد و جہد پر حقیقی خراج یہی ہوگا کہ انہوں نے جس جمع مردی کے ساتھ آخری دن تک تاغوتی اور ظالم تاتتوں کا مقاملہ کیا ہے اسے جاری رکھا جائے ہر ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ کم از کم اب تو وہ اہل حق کے ساتھ اعلانیاں کھڑے ہو جائے محمد مرسی کی موت امت کے لیے ایک ناقابل فراموش اور کربناک حادثہ ہے وہ تو شہید ہو کر بامراد ہوئے وہ حیات جاویدان سے سرفراز ہو گئے ہیں ان کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء انعند ربیہن یرزقون امتحان تو در حقیقت اب ہمارا ہے مرسی صاحب کی شہادت نے دل کو بری طرح زخمی کر دیا ہے حسبون اللہ ونعم الوکیل یہ لمبا بہت ہی پیارا مضمون کاروان امن انصاف کے جنرل سیکریٹری سمی اللہ خان صاحب کے نام سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ہم بھی اس مضمون کی تعیید اور حمایت کرتے ہیں اور بلکل حافظ محمد مرسی کی شہادت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے اہل ایمان کے لئے ایک کربنات کا حادثہ ہے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کے شہادت کو قبول فرمائے اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف فرمائے اور دنیا کے ظالموں کے ساتھ جس طریقے سے ظالم ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کے لئے ہم بددعائیں تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان ظالموں کو نیست و نابود حلاق و برباد فرمائے اور جو امریکی یہودی اور اسرائیل کے تلوے چھاٹ رہے ہیں ان اسلامی ملکوں کی بھی ہم نندہ کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں